السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میری آج کی اس ویڈیو کو آپ سیو کر کے رکھ لیجئے محفوظ کر لیجئے بہت آڑے وقت میں بہت پریشانی کی عالم میں جب ازدیواجی زندگی اور آپ کے شریک حیات سے کبھی نائتفاقی ہوتی ہے اس وقت میں یہ ویڈیو آپ کو بہت کام دئی میں اگلی بات شروع کرنے سے پہلے آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھئے تیس سیکنڈ سے زیادہ کی یہ ویڈیو ہے دیکھ لیے آپ نے یہ ویڈیو اس ویڈیو میں یہ دکھلایا گیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا پیغام ہے اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں یہ ایسے موقع کی ویڈیو ہے کہ جہاں شوہر بیوی کی نائتفاقی اور اختلاف کی وجہ سے ناراضگی کی وجہ سے دونوں میں جدائیگی کی نوبتہ آگئی دونوں آپس میں دوسرے سے طلاق کے ذریعے جدہ ہو گئے طلاق کے ذریعے شوہر بیوی ہزبینڈ اور وائف تو الگ ہو گئیں لیکن وہ جو بچے ان کے تھے جو ان کے نطفے سے پیدا ہوئے تھے جن کی پرورش انہوں نے کیے جن کو انہوں نے پیدا کیا تھا ماں اور باپ کی جدائیگی کے وقت ان کا کیا عالم ہے وہ کیسے بلک بلک کر کے رو رہے ہیں یہ منظر دیکھنے کے قابل ہے اور یہ منظر ہمارے یہ آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے کہ طلاق اور شوہر بیوی کا ایک دوسرے سے طلاق کے ذریعے یہ خلا کے ذریعے یہ کسی بھی طرح الگ ہو جانا یہ گڑی و گڑوں کا کھیل نہیں ہے اولاں تو نکاح ہی کوئی گڑی و گڑوں کا کھیل نہیں ہے اور جب نکاح ہو گیا اور اس نکاح کے بعد بچے بھی پیدا ہو گئیں تو پھر اب اس نکاح کو طلاق کے ذریعے سے ختم کرنا یہ کوئی گڑی و گڑوں کا کھیل نہیں ہے اسلام نے اور شریعت متحرہ نے اس سلسلے میں بڑی بہترین اور کھلی ہوئی ہدایات دی ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نکاح کے بعد شوہر بیوی میں اختلاف اور اتفاق نہ اتفاقی نہیں ہو سکتی ہے خوب ہوتی ہے اور خوب ہونے کے بعد پھر وہ دونوں یہ ٹھیک بھی ہو جاتی عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے لیکن کچھ جوڑے اور کچھ شوہر بیوی جذبات میں آ کر کہ ایسے فیصلے لے لیتے ہیں کہ پھر وہ خود تو بھٹکتے ہی ہیں یا ایک مرتبہ کو ان کی اپنی لائف بھی سیٹل ہو جاتی ہے لیکن جن بچوں کے دنیا میں آنے کی اور پیدائش کا وہ ذریعہ بنے تھے ان کے لائف اکارت و برباد ہو جاتی ہے خدا کے لیے آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اولاں تو نکاح کے بعد طلاق کی نوبت آنی نہیں چاہیے اور جو شریعت متحرہ نے طلاق کا پلان دیا ہے اگر کبھی نائتفاقی کی وجہ سے حالات بنے بھی تو اس پروسیز اور پلان کے تحت چلنا چاہیے وہ پلان اور پروسیز یہ ہے کہ اولاں تو شوہر بیوی کو اگنور کرے بیوی شوہر کو اگنور کرے دونوں ایک دوسروں کی خامیوں کو لغزشوں کو نظرانداز کریں اور خوبیوں کو تلاش کریں ایسا کرنے سے شاید اللہ تعالیٰ دونوں ایک دوسروں کی دل میں دونوں کی محبت ڈال دے اور اگر بات یہیں بھی نہیں بنتی کوئی زیادہ ہی سیریس میٹر ہے تو شوہر بیوی کو اس کی خامی پر سمجھائے یا اگر شوہر کے اندر خامی ہے تو بیوی اس کو اس کی خامی پر سمجھائے اگر خود بھی سمجھانے سے بات نہیں بنتی ہے تو پھر خاندان کے تعلق والے دشتدار چند لوگوں کو جانبین سے بیچ میں ڈال کر کے اس کو ہنڈل کریں اور سمجھائیں بجھائیں الغرد اسلام نے شریعت متحرانے حد تل امکان یہ کوشش کی ہے کہ جو نکاح کے بندن میں جوڑا ایک بار بند گیا ہے اس کے اندر مفارقت اور جدائیگی کی کوئی شکل پیدا نہ ہو وہ ایک دوسرے کو نبھا کر برداشت کر کے جھیل کے جیسے بھی ممکن ہو سکے اس اپنی زندگی کے گاڑی کو کے دونوں پئیوں کے ساتھ گزار کے لے جائیں اسی میں آفیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ارشاد فرمایا کہ تمام جائز چیزوں میں سب سے زیادہ نہ پسندیدہ چیز اللہ کو طلاق ہے طلاق جائز تو ہے اگر حالات طلاق کیوں تو دی جا سکتی ہے لیکن اس کو اتنا اتنا اس کو اپنے دلوں سے اس کی غلازت اور گندگی کو نکال دینا کہ ذرا سا نمک مرچی تیز ہونے پر یا شوہر کے کچھ کہہ دینے پر یا بیوی کے کچھ کہہ دینے پر اپنی لائف کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی زندگی کے خرابی کی بھی فکر نہ کی جائے اس کی اجازت نہیں ہے طلاق جائز ہے لیکن سب سے زیادہ نہ پسندیدہ بھی ہے اس لئے خدا کے لئے معمولی معمولی باتوں پر اپنے گھر کو نہ اجاڑا کریں اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کیا کریں اور جہاں تک ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز ہو سکتا ہے وہاں تک کیا کریں ورنہ آپ طلاق کے بعد دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو آپ کی نطفے اور پیڑ سے پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کی کیا لائف ہوتی ہے وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں اگر آپ کو اب بھی میری بات سمجھن میں نہیں آئی ہے تو ایک بار اور یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور اس کو اپنے پاس سیو کر کے محفوظ کر کے رکھ لیجئے جب بھی کبھی ایسی نوبت آپس میں آئے بار بار اس ویڈیو کو دیکھ لیا کیجئے تاکہ وہ وقت کے جو حالات ہیں ان حالات میں دونوں ایک دوسرے سے شوہر بیوی کمپرومائز اور سمجھوتا کرنا سیکھ لیں اور دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے بہت کام آئے گی آپ کے یہ ویڈیو امید کرنا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ